وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جو چیزیں پچاس سال پہلے کرنا تھی اب کر رہے ہیں گرین یورو انڈس بانڈ کی اجراح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی کئی برسوں سے ملک کیلئے کچھ نہیں کیا گیا سب سے بڑی کمزوری عمل درامت کی ہے الیکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا باہشاہ اور محمد ٹیم منصوبوں پر پیش رفت خوش آئیں گے آج بھئی کا آخری دینے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کے مہینے میں میں ریپورٹ پیش کر دوں گا تحریک انصاف کے راہنما جانگی ترین کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے بلکہ انصاف دیا جائے عدالت میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان نے بریسٹر علی زفر کو تفتیش کے لئے مقرر کیا انہوں نے بہت میند کر کے تفتیش کو مکمل کیا امید تھی رپورٹ منظر عام پر آج آئے گی مگر رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی دوسری طرف جانگے ترین نے نظیر چوہان کو کیس برپور انداز میں لڑنے کی رایات کر دی ہیں پنجاب اور کے پی میں بعض سکول کالیجز کھل گئے وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ایک دن میں پچاس وصف طلبہ کو بلانے کی اجازت ہوگی جبکہ ساتھ جن سے پہلے دیگر جماعتوں کے طلبہ کے سکول آنے پر پابندی ہوگی خیبر پختنخواہ میں آج سے دسویں اور بارویں جماعتی کلاسز کا آغاز ہو گیا مشیر برائے داخلہ اور اہتصاب مجدر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ ہر امتی کی طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکی دار ہو انہوں نے کہا کہ یہ بات افائی آر میں بھی درج ہے جو کہ میرا حلفیا بیان ہے مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مزید بیان بازی محسیہ سے انتقام اور چھوٹے پن کے سوا کچھ نہیں ہے واو نے خصوصی پنجاب فردوست آشک آوان کا کہنا ہے کہ آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ملکی وعیشت کی بہتری پر پرفیگنڈا سمجھ سے باہر ہے نون لیگ کا وعیشت کی بہتری کو منفی رنگ دینا بے شرمی کی انتہا ہے وعیشت کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار نون لیگ ہے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ معاشی حالات کی بہتری پر پچی شہزادے کی میں نہ مانو کی گردان خود کو دھوکہ دینے کے مترادت ہے سابق وزیراعظم شاید حکانہ بازی نے کہا ہے کہ وزیراعظم معاشی حالات سے لاعلم ہیں جھوٹ بول کر ترقی نہیں ہوتی ملک کی خدمت کرنے والے عدالتوں کی چکر لگا رہے ہیں کہا ملکی حالات ٹھیک ہوتے تو مہنگائی کم ہوتی ملک آئین اور قانون کی بالا دستی سے چلتا ہے ترقی کی الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ملک نہیں چلے گا آپوزیشن لیڈر شہبا شریف کہنا ہے کہ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں کہا آج ملکو ایشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی بہران کا سامنا ہے عوام کو آٹا گندم چینی زبزیاں خردنی تیل دودھ ادویات کی قلت کا سامنا ہے ایشیہ ضروریہ کی قیمتیں عوام کی فہت سے دور ہو چکی ہیں اور حکومت سب بچے کی رپورٹ دے رہی ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر سے شہبا شریف کا ٹیلی پانک رابطہ وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق ایدر کا کہنا ہے کہ انتخابات ملتبی کرنا انسی او سی کے دائرہ اختیار میں نہیں رابطے میں انسی او سی کے قط کے بارے میں دریافت کیا وزیراعظم کا کہنا تھا انتخابات صرف اسی صورت ملتبی ہو سکتے ہیں جب ریاست میں خانہ جنگی کی کیاکت ہو بھرونی جارہیت یا سیبل نافرمانی ہو انسی او سی کی جانب سے انتخابات کے التوا کے بعد سمجھ سے بارہ در ہے سرائی علمگیر مین بازار پھارٹے کے قریب 26 سالہ نوجوان مسافر ٹرین کی زد میں آ کر جانبہاگ جانبہاگ ہونے والے کشناک محمد عویز کے نام سے ہوئی ہے این اشاہدین کے مطابق محمد عویز ریلوے ٹریک کروس کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آیا مسافر ٹرین راغنڈی سے لاہور جارہی تھی اور میاوالی سگرٹ نوشی کے خلاف عالمی دن کے موقع پر سماجی تنظیم کی طرف سے واغ اور سیمینار کا انقاد عمایدین کا کہنا تھا کہ سگرٹ نوشی کے خلاف موسک قانون سازی ہونی چاہیے اس موقع پر معروف موسکار طاہر ساکی نے سگرٹ نوشی کے خلاف نظم بھی پڑی موسیقی